اسلام علیکم خان صاحب نے ٹویٹر پہ جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی مفادات اور جمہوریت کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے پہلے زمان پاک میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران خان صاحب نے کہا کہ جی 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی اور عمل درامت پر یقین میں رکھتا ہوں اور میری گرفتاری عدالت میں پیش ہونے کے لیے نہیں بلکہ مجھے مارنے کے لیے ہے جب کہہ دیا تھا کہ عدالت پیش ہو رہا ہوں تو معلوم نہیں کہ پھر سارا ڈراما کیوں رچایا جا رہا ہے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسکائی نیوز اور بی بی سی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ان کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری کا انتخابات میں تاقیر سے کوئی تعلق ہے عمران خان قانون سے تعاون کرنے کی بجائے مسلسل قانون شکنی کر رہے ہیں پولیس صرف عدالت حکامات پر عمل درامت کر رہی ہے اور ان پر کرپشن کے مقدمات ہیں انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے پولیس پر پیٹرل بوموں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور وزیر اطلاعات نے زور دیا کہ جی پولیس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں اور ڈی ای جو آپریشنز لاہور سمیت 65 پولیس حیلکار زخمی بھی ہو چکے ہیں یہ تو ہیں سیاسی معاملات جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور وہیں حکومت عوام پر ایک سے بڑھ کر ایک جو دوسرا آپ سمجھ لے کہ بوم عوام پر گرائے چلے جاری ہے عالمی مارکٹ میں آپ کو پتہ ہے پیٹرلوں مسنوات میں کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرل مزید مہنگا کر دیا گیا ہے جس پہ نہ تو حکومت نہ ہی اپوزیشن کی جانب سے کوئی بھی رد عمل سامنے آیا ہے کیونکہ وجہ سمپل سی ہے وجہ یہ کہ ہر کوئی صرف اور صرف دوسرے پر تنقید کرنے میں مصروف ہے اور اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے ایک بار ادھر سے آتا ہے پھر جواب بھی بار ادھر سے آتا ہے عوام اس میں بالکل انگنور ہو رہی ہے نگلیکٹ ہو رہی ہے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ من موجود ہیں شعب شاہین صاحب صدر اسلامت بار اسوسیشن بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لئے بول نیوز کی سینئر انکر پرسن تجزیہ کار جیسپن منظور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لئے شعب شاہین صاحب میں آپ کی طرف آنے